سامسکر کسان بھائیو میں آپ کا دو چھتر پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایگرو چھتر کسان بھائیو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں کسان بھائیو ہر کوئی کسان چاہتا ہے کہ پچھلی سال سے اس سال اس کی پیداوار زیادہ ہو گنے کی اور زیادہ لاغائت بھی لگانا چاہتا ہے تو زیادہ لاغائت کے چکر میں کسان بھائی یوریا کا پریوک زیادہ کر دیتے ہیں جس کے قرار گنے کی فصل میں پوکا بوئنگ کی سمسیا اس سال زیادہ آئی ہے تو کسان بھائیو جن خیتوں میں پوکا بوئنگ کی سمسیا آئی ہے ان خیتوں کے لیے ایک وسیس پرکار کا اپچار ہے جس سے آپ کے خیتوں میں جو پوکا بوئنگ کی سمسیا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی دوستو آپ کو بتاتے ہیں آج جو پوکا بوئنگ ہے اس سے زیادہ بہت نقصان ہوتا ہے جو پتیاں ہیں وہ پاس پاس میں ہو جاتی ہیں گولے کی اور پتیاں کا آکار جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور اوپر سے سنگ ٹائپ کا دکھنے لگتا ہے گنہ تو اس کے لیے کسان بھائی بہت زیادہ افجار کرتے ہیں جس کے قرارن کیا ہوتا ہے کہ پتیاں پر نقصان ہو جاتا ہے اور پتیاں پر لاللال چنگدے جیسے پڑ جاتے ہیں جس سے کسان بھائیوں کو بہت زیادہ نقصان ہونے کی سم مہامنا رہتی ہے تو دوستو سٹیک طریقہ بتاتے ہیں آج آپ کو تھوڑی سابدانی برتنی ہے اور آپ کے خیت میں جو نقصان ہے وہ ہونا بند ہو جائے گا نمبر ایک پر آتا ہے کاؤپر اکسی کلورائٹ کاؤپر اکسی کلورائٹ کو ہم پانچ سو گرام پرتے اکڑ کے حساب سے اپنے خیت میں اس پرے کرا سکتے ہیں جس سے آپ کے خیت میں جو پوکا وہ ان کی سمجھ سے آئے وہ دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کسان بھائیوں تھایو تھوکسن لگانا ہوگا سو سے دو سو گرام پرتے اکڑ کے حساب سے لگا سکتے ہیں آپ اپنے خیت میں جس سے آپ کے خیت میں جو تھرپس کی سمجھ سے آئے چیٹی کی سمجھ سے آئے وہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی دوستو رہتا ہے کسان بھائیو کی کوپر کے ساتھ کیا چیز ڈالنا چاہئے کیا چیز نہیں ڈالنا چاہئے تو کسان بھائیو اس چیز کے دھیان رکھیں گے جو کوپر اکسو کلورائٹ آتا ہے اس کے ساتھ میں نہ تو آپ کو کوئی مائیکو نیٹن ملانا ہے جیسے کوئی ٹانک ہوتا ہے نہ ہی کوئی پلانت گروت ریگولیٹر آپ کو اس کے ساتھ ملانا ہے اگر آپ ان چیزوں کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں یا جو نینو ایری آئی ہے زیادہ نقصان ہو جائے گا اور آپ کی جو فصل ہے وہ بہت نقصان جھل جائے گی بہت زیادہ ہانی ہو جائے گی تو اس چیز کا بھی حضر دکھیں گے جو کپر اکسی گلورائیڈ ہے اس کے ساتھ میں کوئی بھی مائکو نیٹن یا پی جی آر نہیں ملانا ہے اس کو صرف تھائیو تھوکسم کے ساتھ ملا سکتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ اچھا ریالٹ ملے گا تو اگر آپ نے کپر کے ساتھ کوئی بھی پی جی آر یا مائکو نیٹن ملا کر اس پر کر دیا ہے جس سے آپ کی خیت میں لال لال دھپے پر گئے ہیں تو اس کے لئے میں نے دوسرے ویڈیو بنایا ہے وہ آپ کو پلی لسٹے مل جائے گا یہ ڈسکریپس انہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو دوستو جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جہن دوستو